ہم صرف سکون لینا چاہتے ہیں اور لینے والے بننا چاہتے ہیں کہ دوسرا فریق ہمارے لئے سکون بن جائے ہم نے تو سنا تھا کہ شادی کے بعد بہت مزا آتا ہے اور بہت خوشیاں ہوتی ہیں اور بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور سب کچھ اور یہاں تو اس بندے کو میری پروائی نہیں اور بے شمار گلے شکوے لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ شادی کے اس رشتے میں بننے کے بعد ہمارے اوپر کیا فرض آئے دوا ہمیں کیا زمداری دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی بیوی کے جو صفات بیان کی ہیں وہ ہم میں سے کتنی عورتوں کے اندر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہاری ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوگی جنت میں جانے والی عورتیں ہم نے کہا ضرور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا محبت کرنے والی زیادہ بچے پیدا کرنے والی جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر ناراض ہو تو وہ شوہر کو کہتی ہے کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں اپنی آنکھوں میں نین کا سرمہ نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی نہ ہو جائے یعنی ہر قیمت پر شوہر کو راضی کرنے والی اور حقیقت یہ ہے کہ جو عورت یہ راض جان لیتی کہ شوہر کو کیسے راضی کرنا تو پھر دنیا اور آخر دونوں ہی راحت میں آ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو محبت کرنے والی زیادہ بچے پیادر کرنے والی ہم نوائی کرنے والی یعنی ہاں میں ہم ملانے والی ہر بات میں تنقید نہیں اور ہمدردی کرنے والی ہوں بشرتے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہیں یعنی دل میں اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کی خاطر ہی صبر کر کے یہ ساری قربانیاں کرنے والی ہیں جس عورت کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں پھر اس کا شوہر آخر ہاری جاتا ہے اپنے زد سے اور اپنے ظلم و ستم سے اور گھر کی فضاء محبت کی فضاء بن جاتی ہے اسی طرح شوہر کے لئے بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لئے سکون کا باعث ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لنسا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لئے اچھا ہے پھر اسی طرح عورت کے لئے خاص ذمہ داری کہ شوہر کے بلانے پر وہ اس کے پاس چلی جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے وہ ناراض رہتی ہے حتیٰ کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے یہ بات جو ہے کہ عام طور پر اس کو بہت مس انٹرپرٹ کیا جاتا ہے اور یہ جو کیا جاتا ہے کہ اسلام بڑا ہی ظالمانہ مذہب ہے جس میں عورت کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے بس وہ شوہر کی غلام بن کرے نہیں اللہ سبحانو تعالی نے شوہر کے مزاج کو جانتے ہوئے کہ اس کے اندر جس قسم کی آگ ہے اگر وہ تھنڈی نہ ہو تو بہت سے فتنے فساد پھلائے گی اس لئے عورت کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اس معاملوں میں اور اگر وہ نہیں کرے گی تو گناہگار ہوگی اور پھر اس وجہ سے یعنی اس کے ناروا انکار کی وجہ سے شوہر کے اندر جو غزم غیص غصہ ہوگا یا پھر وہ حقوق نہیں دے گا یا اس سے مزید معاملات بگڑیں گے تعلقات خراب ہو کر حتیٰ کہ طلاق تک نوبت آجائے گی تو پھر اس میں ذمہ دار عورت ہوگی یعنی اگرچہ شوہر کا ظلم وہ بھی اللہ تعالی دیکھتا ہے لیکن سبب کیا ہے ریزن کیا ہے روٹ کاؤز کیا ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے